حج کے سفر میں نکلا پیڈل وہ سب کو اس سے پیار ہے پیارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کی ہر پریشانی پروردگار دور کریں ہمیشہ آپ کو شادو آباد رکھیں تو چلی دوستو آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ٹوپک کیا ہے کہ آج شہاب بھائی کہاں پہنچ چکے ہیں اور ابھی کہاں پر ہیں اور ابھی کہاں سے نکلے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی میں نے آپ سے کل بتایا تھا کہ اجمیر شریف سے نکلنے کے بعد میں زلا ناغور آتا ہے ناغور شریف تو ناغور ش ہیٹی ہے کوچہ من سیڈی میں کل شہاب بھائی تھے جہاں پر ایک گاؤں پڑتا ہے نیمود اور نیمود میں ہی ایک روڈ کے کنارے ایک ہوتل ہے ہوتل وائیڈ ہاؤس جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس ہوتل میں کل شہاب بھائی رکے ہوئے تھے آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیلحال ہوتل وائیڈ ہاؤس سے شہاب بھائی نکل چکے ہیں اور نیمود انہوں نے چھوڑ دیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے دوستو بات یہ ہے کہ شہاب بھائی کے کے لیے دو راستے ہیں جہاں کہ وہ آگے سفر تیہ کریں گے کل میں آپ سے بتا دوں انیس سے بیس کلومیٹر تک کے درمیان شہاب بھائی نے سفر تیہ کیا ہے جیسا کہ سننے میں آیا ہے سننے میں یہی آیا ہے کہ ہوتل وائیڈ ہاؤس سے نکلنے کے بعد میں شہاب بھائی نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے اور اب سوال آتا ہے کہ شہاب بھائی آج کدھر نکلیں گے یعنی اب شہاب بھائی کے لیے دو راستے ہیں وہ کدھر کی طرف جائیں گے میں آپ سے بتا دوں پیارے دو دوستو عزیز ساتھیوں یعنی بائیڈ ہاؤس سے نکلنے کے بعد میں جو نمود میں پڑتا ہے اب نمود سے یعنی کہ یا تو مولا سر ڈڈوانا لادلو سجانگڑ رتنگڑ یا تو شعب بھائی اس راستے سے جا سکتے ہیں جو ابھی ہم نے بتایا تھا کہ زلہ ناغور میں ہے شعب بھائی کچامن سٹی کے بعد میں نمود میں رکے ہوئے تھے اب وہاں سے نمود سے مولا سر یا ڈڈوانا لادلو سجانگڑ رتنگڑ یہ گاؤں آ سکتے ہیں بیچ میں یہاں سے نک دل سکتے ہیں دوستو دوسرا راستہ شعب بھائی کا یہ ہو سکتا ہے جو نمود سے ہی ہے اور یہ ہے لوسل سکر نولگڑ اور جھونجرو ہو کر جا سکتے ہیں شعب بھائی اب میں آپ سے ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ کچھ بھائی ابھی بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ شعب بھائی جو ہے پاکستان پہنچ چکے ہیں یا نہیں پہنچ چکے ہیں بھائی میں نے کتنی بار ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اور آپ سائد پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں شعب بھائی ابھی پاکستان نہیں پہنچے ہیں شعب ب بہت جلدی شہاب بھائی پنجاب میں انٹری کرنے والے ہیں آج کی جو اپ ڈیٹ ہے آج تاریخ ہے 21 اگست 2022 تو آج کے دن 21 اگست میں شہاب بھائی جو ہے کچامن سٹی کو پار کر چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہوتل وائیڈ ہاؤس سے بھی وہ نکل چکے ہیں اب جب شام تک کی جو اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آج شام تک کی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو آج شام کو بتا دی جائے گی نہیں تو کل صبح کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ دس وجہ تک میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے بہت خوبی جان چکے ہوں گے کہ میں سلمان رضا قادری آپ کا بھائی آپ کا چھوٹا بھائی کچھ ہماری بہنیں بھی سنتی رہتی ہیں بہت کمنٹیں کرتی ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں سب دعا کے لئے کہتے ہیں میرے دل سے دعا اللہ آپ سب کو خوش رکھیں اور آپ کو ہر پریشانی سے پروردکار محفوظ رکھیں تو کچھ بہنیں بھی کمنٹ کرتی ہیں بھائی بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں شہاب بھائی سے ہمارے لئے دعا کروائیں انشاءاللہ ہم نے پلان بنایا تھا شہاب بھائی کے پاس جانے کا آپ دعا کریں ہو سکتا ہے کہ باغہ بوٹر سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم شہاب بھائی کے پاس پہنچ جائیں ایک پرسنٹ ہو سکتا ہے لیکن جو پلان ہم نے بنایا تھا الحمدللہ اس میں توڑا سا کامیہ بھی میں مل چکی ہے لیکن آپ دعا کریں کہ پوری کامیاب بھی مل جائے اور ہم شیاب بھائی کے پاس پہنچ جائے تاکہ آپ کو لائیب دکھا سکیں شیاب بھائی کی لوکیشن ملکل آپ کے آپ کو سامنے سے دکھا سکیں کہ یہ شیاب بھائی چل کے آ رہے ہیں اور یہ ہم کھڑے انشاءاللہ آپ دعا کریں ہمارے لیے تو چلیے میں نے ایک کوالی سنی شیاب بھائی کے تعلق سے اب وہ اس نے جو شیر بنائے ہیں بڑے کامیاب شیر ہیں اور بڑے اچھے طریقے سنونا پڑھئی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنا دوں اور شیاب بھائی کے لیے جب یہ سنو کنو اس کو یہ ٹوٹل شیاب بھائی کے لیے ہی ہے یعنی کہ اس میں شیاب بھائی کا نام ہے مدینہ جا رہا ہے مکہ جا رہا ہے کس طریقے سے جا رہا ہے پیزل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے آپ سنیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کا دل تڑب اٹھے گا اندر سے کہیں گے واقعی میار کتنے پیارے پیارے یعنی پورا میٹر صحیح طریقے تیار کیا گیا ہے کہیں گے واقعی بڑے حساب سے تیار کی گئی ہے چلیے یہ میں سناتا ہوں آپ سے غلط ہمیں منا رہے ہیں شیاب بھائی بھی پاکستان نہیں پہنچے ہیں اور جو بھی پہلی وار ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر چینل پر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں ہم شیاب بھائی کے مطالق آپ کو ویڈیو صحیح بتاتے ہیں جہاں پر وہ ہیں وہی خبر دیتے ہیں ہم کوئی جھوٹ نہیں بولتے اس میں کہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ گئے اس ٹائم جہاں پر شیاب بھائی ہیں کچھ امن سڈی سے نکل چکے ہیں انشاءاللہ اور جو آس شام تک کی اپ ڈیٹ ہوگی وہ کل آپ کو مل جائے گی فیلحاظ شیاب بھائی پنجاب میں انٹری کرنے والے ہیں کچھ دنوں میں انشاءاللہ چلی دوستوں آپ کو سناتا ہوں آپ سن کے خوش ہو جائیں گے ارے بھارت سے پیدل حج کرنے ایک نبی کا دیوان مدینہ جا رہا ہے وہ ماں کا جا رہا ہے بھارت سے پیدل حج کرنے ایک نبی کا دیوان مدینہ جا رہا ہے وہ ماں کا جا رہا ہے ارے بھارت سے نکلا ہے وہ نکلا ہے وہ تو راجستان سے گزرا اودے بھر سے وہ سبھی عاشقوں کے درمیان سے اپنی محبت سے راہوں میں اپنی محبت سے راہوں میں عزت وہ پا رہا ہے مدینہ جا رہا ہے وہ ماں کا جا رہا ہے کیرل سے پیدل حج کرنے ایک نبی کا دیوان مدینہ جا رہا ہے وہ ماں کا جا رہا ہے اور جس شہر سے وہ گزرا جس شہر سے وہ گزرا لوگوں نے عزت کی شہاب کی دیکھ کر دعائے سب نے جناب کی ارے عشق خدا کی سب کے دل میں عشق خدا کی سب کے دل میں شمہ جلا رہا ہے مدینہ جا رہا ہے وہ مکہ جا رہا ہے بھارت سے پیدل حج کرنے ایک نبی کا دیوان مدینہ جا رہا ہے وہ مکہ جا رہا ہے یہ بھی سنے جس شہر سے وہ گزرا دیدار کو سب بے قرار ہے جس شہر سے وہ گزرا دیدار کو سب بے قرار ہے حج کے سفر میں نکلا پیدل وہ سب کو اس سے پیار ہے حج کے سفر میں نکلا پیدل وہ اس کو سب سے پیار ہے سب کی سلامی در محمد سب کی سلامی در محمد تک پہنچا وہ رہا ہے مدینہ جا رہا ہے وہ مکہ جا رہا ہے بھارت سے پیدل حج کرنے ایک نبی کا دیوان مدینہ جا رہا ہے وہ مکہ جا رہا ہے تو پیارے دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری یہ قوالی ہی ہم نے سنی تھی نیٹ پر تو ہم نے اس کو پڑھ دیا پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جیسی بھی لگی ہو کمنٹ پر اپنی رائے ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یار ویڈیو کو لائک کر دے کریں اتنی مینس سے ویڈیو بناتے ہیں ہم یار ٹائم خرج کرتے ہیں آپ کے لئے آپ کی محبت ہیں آپ کی سپورٹ ہے آپ کا پیار ہے اس طریقے سے ایسی بنائے رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ آپ کو خوش رکھیں